آپ لوگوں نے ڈیڈیکیٹ کیا اپنے آپ کو ایچ آر کی فیلڈ کے حوالے سے سوائے ایک دو لوگوں کے جو اس ہال کے اندر موجود ہیں جن کا ڈریکٹ ایچ آر سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ ایچ آر کو سیکھنا چاہتے ہیں اور ان کی اپنی خواہش ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایچ آر کوئی ایسی کوئی تیکنیکل چیز نہیں کہ جس کو کوئی سیکھ نہیں سکتا ٹھیک ہے اس کے اندر صرف وصرف فوکس کرنا ہے It is a part of business Business کا یہ حصہ ہے یہ ذہن میں رکھئے گا آپ جیسے بزنس میں مارکٹنگ ایمپورٹنٹ ہے پروڈکشن ایمپورٹنٹ ہے ٹیکنیکل کوئی جواب ایمپورٹنٹ ہے اسی طریقے سے ایچ آر بھی ایمپورٹنٹ ہے جس لائک بکاوز اس میں ہیومنز کو آپ نے منیج کرنا ہیومن رسورس فینانس والا فینینچل رسورسز کو منیج کرتا ہے مینٹینس والا میکینیکل رسورسز کو منیج کرتا ہے اور ریچر والا ہیومن رسورسز کو منیج کرتا ہے اگر کل کو آپ اپنا کو بزنس بناتے ہیں تو آپ کو یہی پلرز کھڑے کرنے پڑے گے تو آپ کا جو سب سے ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوگا وہ سب سے ڈیفیکلٹ ٹاسک ہیومنز کا ہی ہوگا فینانس والا بھی انسان ہے مارکٹنگ والا بھی انسان ہے میڈیا والا بھی انسان ہے سب ہیومنز ہیں جن کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے انٹریکٹ کرنا ہے ایوری ڈی ایوری مومنٹ ٹرانزیکشن آپ جو پریکٹسز اپنی ریگولر لائف میں کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے ملتے ہیں اپنے سوشل سرکل میں ملتے ہیں ٹھیک ہے اپنے ارگنیزیشن میں کلیکس کے ساتھ ملتے ہیں یہ سارے کا سارا ہیومن رسورس کے سپیکٹرم میں آتا ہے یہ سارا کچھ آپ کی فیملی میں بہن بھائیوں میں پیرنٹس کے ساتھ کسی چیز کے پر آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے چیزیں سیٹل ڈاؤن کرنے میں آپ کو منٹلی طور پر سائکولوجیکلی آپ کو ہرڈلز آ سکتی ہیں تو سیمیزا کیس ایوری ٹائم ایوری مومنٹ ایوری انڈیویجوال اس بیزی ان ایچ آر ایوری پرسن آن دس ارث ہی اس ڈیلنگ بید ایچ آر یہ ذہن میں رکھیں میں یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو آپ جب سے پیدا ہوئی ہیں تب سے آپ ایچ آر ہیں ہیومن ایز ای ریسورس تو آپ کے اردگرد جتنے بھی انسان ہیں وہ ہیومن ریسورس ہیں چاہے بہن بھائی چاہے ماں باپ چاہے رشتے دار چاہے محلے دار they all are humans کسی کے ساتھ آپ نے کانٹریکٹ سائن کرنا ہے ریلیشنشپ کی فارم کے اندر کھانا بیج کے حلوہ بیج کے یا کسی کے ساتھ آپ نے ناتا توڑنا ہے termination کرنی ہے ہیومن ریسورس ہے نا ٹھیک ہے سوشلی ملنا ہے تو کسی کے گھر کےک لے کے جانا ہے وہ آپ کے گھر جو انسا ہے وہ مٹھائی لے کے آئے گا کمپنسیشن ہے نا ہاں ہاں ایوری ٹائم ایوری مومنٹ یو آر ڈیلنگ ویدھ ہیومن ریسورس اب پرابلم کہاں پہ آرہی یہ جتنی پرابلمز ہے نا یہ جتنی پرابلمز آپ لوگوں نے لکھی ہے یا لکھوائی ہے مجھے یہ ساری پرابلمز وہ ریلیشنشپ کی پرابلمز ہے ہر جگہ پہ پہ پولیٹکز وہ ہوتا ہے ایکزیکٹلی یہی تو میں کہہ ہر جگہ پہ نہیں ہے ہر جگہ پہ نہیں ہے گھر میں بھی تو ہے تو یہی تو ایچار ہے تو دیریز نو سپیشیلیٹی ان دس آپ کوئی سپیشیلیزیشن نہیں کر رہے یہ آپ کی روز کی پریکٹس ہے بھائی اب اس روز کی پریکٹس کو اپنے ادارے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں صرف ادارے کی نظر سے آپ کے دماغ میں جو اس وقت ویڈیو چل رہی ہے نا ڈپارٹمن اپنے پولیس کی چل رہی ہے اور فلانا ایمپلائی جونسا تھا نا وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے پتہ نہیں کیوں چھوڑ کے چلا گیا ہے اس کو اچھی اپرچونٹی مل گئی ہے اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے نیا ایمپلائی ڈھونڈنا ہے لے کے آنا ہے اسی کیپیسٹی کا اسی کیپیبلیٹی کا اسی آوٹپوٹ کا یہی دماغ میں چل رہے ہیں ہر لمحہ یہی کام کر رہے ہیں سکسیس کیا ہے ہماری لانگ ٹرم ریلیشنشپ یہ ہماری سکسیس ہے یہ ہی ہمارا چیلنج ہے اور اسی چیلنج سے نبڑتے نبڑتے زندگی گزر جاتی ہے پہلے چیزوں یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگ ڈیلی بیس پہ ہر لمحہ آپ ہیومن ریسورس پروفیشنل ہیں بکوز ہیومن ریلیشنشپ ایچ ایر سٹینڈز ہیومن ریلیشنشپ ہیومن ریلیشنشپ اچھا اب آ جاتے ہیں وان بے وان ریٹینشن اب دیکھیں ریٹینشن is a challenge اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی تو لیگل پوائنٹ و ویو سے اپنی کوئی ٹرم سیٹ کی ہوں گی کہ نہیں کی آپ نے جب آپ کسی بھی امپلائی کے ساتھ کوئی ٹرم سیٹ کرتے ہیں کوئی ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں اس کی اس ڈاکومنٹیشن کے اندر کوئی آپ کو نوٹس پیریئیڈ یا کچھ اس قسم کی ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کرتے ہیں اگر وہ نوٹس پیریئیڈ کی ایکسرسائز ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ اس کے اندر اگر کمپلائنس فالو ہو رہی ہے تو وہ اس کا لیگل رائٹ ہے آپ نے اس کو لیگل رائٹ دیا اور اس نے لیگل رائٹ اپنا استعمال کیا ہے وہ چھوڑ کر چلا گیا ہے یہ کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے مارکیٹ کے اندر اپرچنیٹیز موجود ہیں اگر اس کو بہتر کمپنسیشن مل رہے ٹھیک ہے تو وہ چلا جائے گا آپ کا چیلنج کیا ہے کہ بندہ کہاں سے ڈھونڈنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنا بیک اپ تیار رکھنا ہے آپ کے پاس جو دیکھیں جہاں پرابلم آتی ہے ایچر کے اندر پرابلم کہا پہ آتی ہے ریکروٹمنٹ کے حوالے سے بتاؤں آپ کو ہم تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ جب کسی بندے کو آن بورڈ کرتے ہیں تو اس وقت آپ آئی بلیو کہ آپ تین چار لوگوں کا ایک پوزیشن کے لیے انٹرویو کرتے ہیں جو بیسٹ ہوتا اس کو پک کر لیتے ہیں نورمل پریکٹس کیا ہوتی ہے بیسٹ کو پک کر لیا باقی چار کو بھول گئے سو سو دس is یور کونٹینوز ایکسرسائز آپ اس میں سے دیکھیں ایک اس کے اندر ایک پوزیٹیو سائن یہ ہے کہ جس انڈسٹری کے اندر آپ موجود ہیں اگر وہاں پہ اس طرح کی مومنٹ ہو رہی ہے that انڈسٹری is growing ٹھیک ہے تو اپرچنٹیز ار دیر that انڈسٹری is growing people are getting اپرچنٹی and similarly you are getting good resources from your competitors تو یہ سائیکل آپ نے چلانا ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہ پرابلم یہ صرف آپ کی پرابلم نہیں ہے یہ ہر انڈسٹری میں پرابلم ہے اس سے گھبرانا نہیں ہے آپ نے اس کے لئے اپنے میکنزم سیٹ کرنا ہے ڈاکومنٹیشن کرنا ہے ڈیٹا بنک بنانا اپنا ٹھیک ہے اور اس ایکسرسائز کو آپ کونٹینیسلی کریں کسی کو آپ باؤنڈ نہیں کر سکتے تو there are certain گزانہ کہ وہ ایک جاب کر رہے کرتے 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 وہ فوکس ہے اس کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لئے کوئی اس کی انگیجمنٹ چینج کر کے دیکھیں آپ کوئی اس کی ٹریننگ کے حوالے سے اس پر انویسمنٹ کر کے دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کسی طریقے سنگیج کریں تاکہ اس کو یہ لگے کہ جو اپرچنیٹ مجھے یہاں مل رہی ہیں پیسے تو آپ کے اتنی لگ رہے ہیں شاید اس سے زیادہ لگ جائیں جب آپ نیا بندہ آن بورڈ کریں گے اگر آپ اس کی ٹریننگ اس کی انگیجمنٹ کے اوپر کچھ تھوڑی سی فنانسنگ کرلیں بجٹنگ کرلیں تو امپلائی جوانسن ہو سکتا ہے جو آپ کے پاس ریٹینشن چھ مینے سال کی آرہی ہے وہ بڑھ کے ڈیڑھ سے دو سال پر چلی جائے تو دیر ڈیفرٹ ٹکنیک کو اپلائی کرنے کوشش کریں اب ہوتا کیا یہاں پہ ہم ٹرو سینس کے اندر ایچ آر والے ایگزٹ انٹرویو بھی نہیں کرتے اور ایک یہ پرابلم ہے دوسری پرابلم یہ ہے کہ جو ایمپلائی ہیں وہ ایچ آر والوں سے ویسی جانسان کنی کتر آتے ہیں ایچ آر کو سمجھا جاتا ہے سٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہمیشہ جانسان وہ انٹی ہوتے ہیں کوئی بھی ہو اس لئے تھوڑی سٹیٹیجی چینج کرنی ہے خود کو تھوڑا سا لائم لیڈ سے باہر لا کے ان کو انگیج کرنے کے حوالے سے سوچیں کہ ان کو ان دیں تو ہو سکتا اس سے آپ کی ریٹنشن لیول بہتر ہو جائے بہتر نو کہ آپ کی پرابلم کی اور اس کو ڈریس کی کیا جا سکتا ہے آگے آئے جی یہ leave mechanism ہے آپ leave mechanism کے اندر آپ کو چیلنج فیس کرنا پڑ ہے آپ لوگوں نے کوئی اپنا سسٹم ڈیزائن کیا ہو جس پر آپ کو چیلنج فیس ہو رہا رہا پھر لوگ وہ جو آپ نے کہ نا پانچ پہنس روپیہ دے کے وہ آتے ہیں یہ آپ کے کانٹریکٹ کے گیپ ہیں اس کانٹریکٹ کے اندر آپ نے کو لاک نہیں کیا وات ٹرمز ان کنڈیشن کے پوائنٹ او ویو سے ٹھیک ہے آپ نے ان کو رکھا ہو ہے فری لانس کسی کنڈیشن آپ تیع کریں گے کل ہم دیکھیں گے ایک سیمپل کے طور پر آپ سب لوگ اس کو پریٹس بھی کرتے ہیں اس کے اندر اگر اگر مینشن کر دی ہیں اگر وہ چیلنج کرتا بھی ہے تو آپ کو اس کے اندر کانٹریکٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے کوئی نہیں کی آپ کا اپنا بیک اپ ڈاکومنٹیشن کا سٹرانگ ہونا چاہیے تو سسٹم ڈیزائننگ میں اگر آپ کوئی ایشو ہے تو سب سے بڑا ایشو جو میں سمجھ رہا ہوں ابھی تک چاہید آپ لوگ بھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں کہ آپ نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ اس کے ساتھ سائن ہی نہیں کیا ہوا تو وہ اس کو وائلٹ کریں گی کریں گے اس کے بعد فائرنگ فائرنگ کا کس کا تھا کیا you want to fire someone سر نہیں اکثر ایسا ہوتا کہ کوئی کنفرم ہو جاتا ہے ہم آئی پہ پہ چلتا کہ اس کے یہ ایشوز آرہے ہیں اس کو نہیں ہم نہیں بعد میں کی پہ چلتا ہے کنفرم ہونے سے پہلے کیا یہ پہ بھی ایسا ہوا ہے کیا یہ چار ٹھین ہوئے وہاں جاتے ہوئے تو وہاں پہ کنفرم کر لیا تو وہ کہہ رہے ان کو نکال کیسے نکال کیسے 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 نکال نکال رہے ایسا کنفرم ایسا کنفرم ایسا اگر ایمیجی ایسا کرنی اس کی تو ون ڈے کا نوڈس دیں اور اس کے ساتھ اس کی جو کمپنسیشن ہے جو ایک سیلری اس کو سیلری پے کریں یا اس کے اور کوئی اگر آپ کے پاس پڑھی چیزیں تو اس کو پے کر کر اس کو فری کر دیں سیلری سیلری مجھے 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 دوائیز کر دیں کہ میں اس کو پروسیڈ کروں یا نہیں کیونکہ مجھے ان کی یہ کمپلینٹ آئی ہے جس نے آپ کو کیا فائر کرنے کے لیے اس نے آپ کو ریٹن دیا یہ اس سے ریٹن لیں پھر اس کو انکوائر کر لیں کہ سر یہ آپ کے ریفرنس سے بندہ آیا تھا میں اس کی فائل چیک کی ہے جو ان کا کنسرن سپرویزر یا مینجر ہے وہ ان کو فائر کرنا چاہ اپلائی انگیجمنٹ کیا ہوتی ہے اس کا اس کی اس کے لیے آپ کو کلینڈر بنانا چاہیے اپنے سال کا آپ کے کمپنی میں جتنے اپلائیز ہیں ان اپلائیز کو آپ نے کس کس ایکٹیویٹی میں کس سپورٹ ایکٹیویٹی کروا دیں کچھ ان کا کوئی اور کمپیٹیشن کروا اپنے کام سے ہٹ کے ریلاکس ہو جائیں انگیجمنٹ کا یہ مطلب ہے جیسے آگی اس کے پر آپ کو ایکٹیویٹی کروا دیں ملٹیپل پورا آپ کو منانا پڑے گا پورے سال کا کلینڈر کیپنگ ان ویو کس دیپارٹنٹ میں کون سے لوگ ہیں ان کو کہاں پر اپنے انگیج کرنا اگر آپ کے پاس لیبر ہے تو لیبر کی انگیجمنٹ ڈیفرنٹ ہوگی آفیس سٹاف کی انگیجمنٹ ڈیفرنٹ ہوگی اس میں دیکھیں وہ جو جو آپ کا مین ڈیسی این میکر ہے نا آپ کی آگنیزیشن کے اندر وہ سی او ہے دیریکٹر ہے یا جو بھی آپ کا جو اتھولٹی ہے جو بھی ہے اگر آپ اس کو انگیج رکھیں گے تو جو آپ کے سٹاف ممبر ہیں وہ اسے زیادہ موٹیویٹی کریں گے ایز ایمپلائی چاہے آپ کی ریسپونسی بیلیٹی ایچر کو ڈیل کرنا اسے ہٹ کے یہ ہیومن سائکی ہے جو 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 آنر ہے اگر آپ اس کو اپنے ریسٹ ایمپلائی کے ساتھ انگیج کروائیں گے تو اس سے زیادہ ایک اینرڈی اور زیادہ موٹیویشن آتی ہے ہماری ایمیر ہماری ہماری مہینے سیشن کرتے ہیں اپنی ورک فورس کے ساتھ ساتھ آٹھ سو بندے کا ایک سیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ پورا ہفتہ سیشن کرتے ہیں ان کے ساتھ صرف 20 منٹ کے لیے اور جو لیبر ہے اس کی اینرڈی اور موٹیویشن لیول پتہ نہیں کہاں سے چلا جاتا بوسٹ ہو جاتا بکوز وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈریکٹ ہمارا مالک ہمارے ساتھ کھڑا ہو وہ پسینے سے بھرا ہوا ٹھیک اور وہ کھڑا ہو کے صرف 20 منٹ کے لیے ایک ان کا انیلیسز شیئر کر رہا ہوتا ہے کہ میرے ادارے کی پرفارمنس کے اندر ان کا کیا کونٹریبوشن ہے ایکسیس آف ایبری تنگ اس کو آپ رکھیں منتھلی بیس پر رکھیں کوارٹری رکھیں کوئی اس نے اس کا کام ہے بیلنس آؤٹ کرنا جو اس کے جو اوپر والی لیئر ہے جس کو ریپورٹ کر رہے وہ اس کا بھی شوق اس نے جانسا نا وہ ایبز آب کرنا ہے اور جو نیچے جو ایمپلائیز ہیں ان کو بھی ان کو ریلیکس کرنا ہے اس کے اندر ایچر ریلیشننگ اور ان چیزوں کو مینٹین کر پاتے ہیں یہ دیکھیں نا یہ میں پھر یہ کہوں گا اپنی اپنی لائف کے اندر بھی یہ کرنا پڑتا ہے جہاں پہ آپ ریاکشن چھو کرتے ہیں وہاں پہ کانفلیکٹ ریز ہو جاتا ہے اگر ایک بندہ غصے میں ہے اور دوسرا تھوڑا سا کنٹرول کر لے تو آٹومیٹکل کانفلیکٹ ریزول ہو جاتا ہے اگر دونہ غصے میں آ جائیں گے تو دوسرا سر بھی بھار رہیں گے اور کانفلیکٹ بھی انکریز کر جائے گا تو جو ایچر کی جواب ہے اس کے اڈریس نہ ہو رہی ہوں وہ نا اس کٹیگری میں فال کر رہے ہوں لیکن وقتی طور پہ آپ نے اس کو ہینڈل کر رہا ہے یہ ہی ای 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 کرنے اور اس کو دینا پھر اس کو گریجلی آپ نے اس کو ڈریس کر بتانا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے یہ چیز نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے یا اس کو کرنے کے لیے ہم یہ روڈ اڈاپٹ کر سکتے پھر وہاں پہ آپ کی اپنی کمپنی کی پولیسی آپ کا سکل نہیں ہوتے آپ کے پاس جو سب سے پہلا جو سب سے کی پوائنٹ ہوا یہ ہے کہ ڈیلی ویجز کو ختم کریں آپ کنورٹ دیم انتو دیر پرمنٹ ایمپلائیز سٹڈی کریں جوب سٹڈی کریں کسٹ بینیفٹ انیلیسز کریں ان کو آپ اپنے پرمنٹ ایمپلائیز کے اندر کنورٹ کریں سو دی شوڈ ریالائز کہ دی آر ریس پونس بل پیپل دی پار آر دی سٹڈی نہیں یہ نہیں یہ نہیں کل آج آکے پاس کام نہیں تو آپ ان کو فارغ کر کے گھر بٹھا دیں گے یہ سب سے پہلا تو سائیکولوجی کے لیے آپ ان کو یہ میسیج گل دے رہے ہیں تو پھر ان کی مرضی ہے آپ ان کو ہزار پہ دے رہے ہیں دوسرے بندے سے وہ کہتا ہے جی دھیاڑی کرو میں تمہیں آج بارہ سو دیتا ہوں وہ تو دوسرے بھئی خاتر چلا جائے گا اچھا اگر آپ اس کا جو جو ایچر کے حوالے سے اگر آپ اس کا انیلیسز کریں گے تو آپ کی کاسٹ جس کو آپ کاسٹ کہہ رہے ہیں وہ کاسٹ نہیں ہے وہ آپ کا لاؤس ہے ڈیفرنٹ اینگل سے جو ہے نا آپ انیلیسز بنا کے اپنی آنر شیپ کے سامنے رکھیں ڈیسیئن میکرز کے سامنے ڈیفرنٹلی وہ آج نہیں تو کل اس کو انڈرسٹینڈ کر ہی لیں گے دیکھو اس کے اندر ٹائم لگتا ہے یہ کلچر چینج کرنے میں وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ سوچا اور وہ فرقی طرح پر چینج ہو جائے گا اٹیکس ٹائم اس کے بعد ہے جی اٹینڈنس اٹینڈنس کس کا ایشو ہے جی سر اٹینڈنس کا آپ کو میکنیزم بنانا پڑے گا اچھا آپ کی اٹینڈنس میانوول لگتی ہے اٹینڈنس میانوول لگتی ہے تھام کی اوپر ہے تو وہ اس کے بعد ٹائم ریکارڈ ہو جاتا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کی جو اٹینڈنس پالیسی ہے وہ کیا ڈیفائن کرتی ہے اٹ آور ہے تو وہ اٹ آور ان کے پورے ہو رہے ہیں تو سر یہ تو پھر آپ کو اپنے اچر کے ساتھ ڈسکس کرنا پڑے گا ان کو کوئی کوئی انسینٹیو دیں ایکسٹرا کام کا اور دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے نیچے سٹاف ایمبرز ہیں ان کو ڈسپلن میں لے کے آنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے جو بھی کمپنی نے ٹائم سیٹ کیا نو سے پانچ کا کیا ہے آٹھ سے پانچ کا کیا ہے دس سے چھے کا کیا ہے جو بھی ٹائم سیٹ کیا ہے اس ٹائم کے اندر ٹائم فریم کے اندر ان کو لے کے آنا this is your responsibility اگر وہ نہیں آئیں گے تو دیفنیلی ان کے اوپر پھر اسی طریقے سے آپ کو ہی میوزک فیس کرنا پڑے گا اس کا اس لیے کوشش کریں ان کو پیار سے پیار سے کچھ انسینٹیو کی شکل میں کسی بھی طریقے سے ٹائم اگر ان کو وہ کمفرٹیبل ہیں دس بجے صبح آنے میں تو وہ لاک کروا لیں آپ ایک دفعہ چار کے ساتھ لیکن ڈسپلن کے پر کمپرومائز اگر آپ کریں گے تو آپ کی اوپننس ان کا ڈسپلن خراب ہوگا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ گھنٹے ان کو رکوانا بھی نہ پڑے ایکسٹرا آرز میں اچھا اسی طریقے سے لیبر بینیفٹس یہ یہ بی بی سی کے ساتھ یہ اٹیچڈ ہے یہ اٹینڈنس آف پیس ریٹ یہ بھی اس کے ساتھ یہ کس کا ہے دنیا نا اس کے اوپر جیسے ابھی آپ تو ٹیکسٹیل کے اندر دنیا بہت آگے چلے گئی ہیں اب اس کے پر سسٹمز یہ ہیں کہ آپ اس کو ایٹی بیسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں جس سے ان کی ویجیز اور ان کی آوٹ پوٹ منیٹر بھی ہوتی رہے اور سسٹم آٹومیٹکل کلپلیٹ کرے تو آپ ہیومن ڈیپنڈنسی ختم کر دیں کہ تو یہ ایشو آپ کا رزول ہو جائے انڈسٹری کے اندر یہ پریکٹیسز موجود ہیں you can get this information from anywhere فیئر ویجیز جو امپلائرز ہیں یہ ان کے لئے بھی کافی ہیل فل ہوگا کیونکہ اگر ان کے ادارے کی آوٹ پوٹ افیکٹ کر رہی ہیں ان پرابلم کی وجہ سے تو دیفنیلی دیویل ٹیک اٹ پوزیٹیو کہ آپ لوگ انہاں ڈسکس کیا ہے اس کا کوئی سلوشن نکالنا چاہیے ہمیں جو پوٹینشل سلوشنز ہیں وہ نکالیں گے تو ان کی آوٹ پوٹ انکریز کرے گی اگر آوٹ پوٹ انکریز کے لئے ان کا ریوینیو بڑھے گا ریوینیو بڑھے گا تو پروفیٹ مارجن کے در ان کے دیفنیلی ایک وزیبل ڈیفرنس نظر آئے گا بزنس سائیکل ہے نا یہاں کا اپجیکٹیو سے یہ ہی ہے ڈسکس کرنے کا آپ کے جو جو امپلائرز ہیں وہ بیسیکلی اس سے اس کو پوزیٹیو لے سکتے ہیں کہ آپ ان کو بتائیں جی سر ہمیں یہ چیلنجز فیرز کرنے پڑے ہیں that's why we are raising these questions نیگٹیو سوچنا نہیں ہے آپ آپ نے پوزیٹیو رہنا آپ اپنی ارگنیزیشن کی فیور میں یہ question کر رہے ہیں انڈیویجیل پوائنٹ و ویو سے آپ کا concern نہیں ہے یہ فیر بھی جیز آپ کی ارگنیزیشن کا ایشو ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے دارے کی اوٹ پوٹ ایفیکٹ ہو رہی ہے ٹوئنٹی تھاؤزن فکس یہ کس کا ہے فکس ہے وائلیشن ہے تو اس کے لئے تو آپ کو پہلے اپنے ارگنیزیشن کے اندر یہ discuss کرنا پڑے گا as a policy matter کہ first of all اس کو policy matter کے طور پہ آپ وہاں پہ implement کروائیں اس کے مطابق scaling ان کی ہوگی اور they will be compensated accordingly ہم میں سے کوئی آپ کی help کر سکتا ہے تو we are ready voluntarily اس کے رکارڈ ہو رہا ہے اس کے بعد یہ کسی کوسٹن تھا کہ انٹرنل کے بجائے ایکسٹرنل کو hire کرنے جاتا ہے سر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ system ٹھیک نہیں ہے there is no assessment criteria in your organizations جس کی بیس کے اپر انٹرنل ان کا challenge یہ کہ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان کی organization میں اندسٹری کے اندر آپ اپنے لوگوں کی internal competency assessment نہیں کر رہے نا ان کو کسی جگہ پہ جا کے آپ ان کو assess کر کے ان کو opportunity نہیں دے رہے role perform کرنے کی تو آپ کے ownership کو یہ لگتا ہے کہ جو اندر بندے بیٹھے ہیں وہ اس کے پیسٹی کے نہیں آئیں تو باہر سے بندہ لے کے آئیں یہ آپ کے case میں بھی ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ ایک nursery لگا لیں اپنے organization کے اندر ہو سکتا solution fresh graduates کو آپ continuously سے گزارتے جائیں تو بس صحیح ہے وہ کچھ organization کا culture ہوتا وہ کہتے ہیں کہ بلڈ چینج ہونا چاہیے تاکہ باہر سے کوئی آئے گا تو وہ نئے ideas لے کے آئے گا innovation لے کے آئے کچھ organization کے اندر یہ بڑی strong psyche ہے یہ دیکھا جائیں تو یہ employees ہیں ان کے لئے بھی اچھا ہے ویسے یہ to get better exposure ان کی اپنی growth بھی ہوتی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ روزانہ ایک flow میں چلتے چلتے نا آپ روٹین سے ہٹ کے جب جو چینج کرتے ہیں تو آپ کو روٹین سے ہٹ کے ایک چیلنج ملتا ہے چیلنج سب سے بڑا کیا ہوتا ہے کہ جس نئے environment میں گئے وہاں پہ اپنے آپ کو اپنے proof کرنا ہے تو پروف کرنا کے لئے آپ زیادہ محنت کرتے ہیں جو چیزیں آپ نے اپنے پرانی اگرانی میں نہیں کی ہوتی آپ ان کو بھی کرنا ہی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک revolution جو آتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کچھ اور کلچر ہے یہ جسے میں نے کہا یہاں پہ ایمپلائی انگیجمنٹ کے element ہے دیکھیں آپ کے ایمپلائی ای وقت وہ کیا ہو سکتے ہیں پرسنل گول کے اندر ہو سکتے آپ نے اپنی ایجوکیشن ایمپروف کرنی ہو کوئی اپنے ٹیکنیکل اپنے نالیج کے اندر اضافہ کرنا ہو پروفیشنل گول کے اندر آپ نے کچھ اوگنیزشن کے حوالے سے کچھ objective سیٹ کی ہوں اس کے پاس جائیں گے سر آئی کمپلیٹی ڈس کورس دس ٹائم تو وہ دیفنیلی کہیں گے اس نے کورس کیا کچھ نا کچھ تو ویڈ دیں گے نا دس پرسن پندرہ پرسن بیس پرسن اکنولیج تو کریں گے نا اپنی اپنی پرسنل ڈیویلومنٹ کے اکسرسائز کی ہے تو وہ وہاں سے موٹیویشن پھر آپ کو وہاں سے مل نہیں ہے سب سے پہلے جو امپورٹن چیز ہے سیلف موٹیویشن اگر آپ خود ہی حمت آرکے بیٹھ گئے ہیں تو پھر آپ کو کوئی چیز نہیں اٹھا سکتی اپر سیلف موٹیویشن کچھ کچھ امپلائیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا عرصہ ہوگیا ہماری سیلی نہیں بڑھ جو رول تو وہی ہے اسی کے اوپر اپنی سکل سیٹ کو کتنا انحانس کرنا چاہتا ہے اپنے جوب سکوپ کو جوب رول کو ڈیویرس فائی کتنا کرنا چاہتا اگر امپلائی خود ہی ویلنگ نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہ ڈیٹا انٹری کر رہا ہوں تو میں یہ کرتا رہوں مجھے کوئی اور کام ملے گا تو آگے سے جون سا اس میں ریاکشن شو کرے گا ریزیسٹنس دے گا تو مالک کہتا ہے بیٹھے رہے تُوہ تھی دو چار رزار رزار بے تمہیں دینا ہے تم لیتے رو پرانے امپلائی ہو تمہاری لویلٹی ہے اس کام تو تمہاری ایکسپرٹیز ہے بیٹھے رو یہاں پہ اب امپلائی خود ہی لینا نہیں چاہ رہا تو وہ تو اس کے اپنے اوپر اپسر اکسر اکسر لینا چاہتا ہے امپلائی موجود ہے کہ لوگ جانتھانا وہ ڈیویلپ نہیں کرتے اپنے نیچے والے لوگوں کو لیکن میں آپ بتاؤں کہ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنا گول کیا سیٹ کیا پرسنل اور پروفیشنل گول اپنے پروفیشنل گول کہ آپ نے ایک سلٹن لیول اچیو نہیں ہے یہ آپ کا سکل سیٹ ہے کون چاہے کہ آپ کو اپنی جگہ پر پٹھا دے آگے کوئی چاہے گا مجھے بتائیں کوئی بھی نہیں چاہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے impossible ہی نہیں یہ کوئی یہ نہیں کہ بی بی آپ آؤ میں اٹھ جاتا ہوں میرے جگہ پر آج آپ کی آپ کو نہیں پتا فینانس والا بھی کر رہے مارکٹنگ والا بھی کر رہے ٹھیک ہے پروڈکشن والا بھی کر رہے سپلائی چین والا بھی کر رہے تو وہ بسیکل اس کو انڈرسٹین کرنے کے لیے 360 ڈگری اس تریکی اس سیسمنٹ ہوگی آپ کی دارے کے اندر تو وہ کہتے ہیں وہ آپ کو آگے لے جائے گی اور کوئی چیز نہیں آگے لے جائے گی حل ڈرس آپ نے خود کرنی ہے آپ کا مقابلہ صرف آپ کے اپنے ساتھ ہے کوئی آپ کو نہیں کہ بھئی آؤ آجو ادھر میں آپ کو جنرل بنان جتا ہوں جنرل بننے کے لیے آپ کو اس کوئی چیز لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ میرے پاس آئیں گے پیاسا کوئی کے پاس جاتے ہیں مجھے کیا پتہ آپ کے دماغ میں کیا question چل رہے میں آپ کو بولنا شروع کر دوں آپ کا انٹرس ہی نہ اس کے اندر تو سر جب تک آپ اپنی کیوری جنرل نہیں کریں گے اپنا question raise نہیں کریں گے آپ کو جس سے سیخنا چاہتے ہیں وہ آپ کے پر invest کیوں کر اپنا ٹائم تو پھر آپ کو اس کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اس کو یہ اپنے اساس دلانا ہے کہ I'm serious about this اور میں آپ کو کچھ سمجھ نہ ہوں تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بٹرنگ کرنی بڑھتی ہے دیکھیں اگر وہ دس سال تھے کھے گی پوزیچن میں بیٹھا رہا تو دیر آر سلٹن ریزنز یا تو اس کے اندر پوٹینشل نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کھیں سٹیپ فارور نہیں کر رہا اس کے اندر کوئی پوٹینشل نہیں ہے تو اس لئے وہ بیٹھا رہا اور اور اگر اس کو کہہ رہی ہے بیٹھا بیٹھا رہے پالیسی میں کچھ چینج نہیں کرنا پڑے گا صرف اس کنسرن امپلائی نے اپنے اپنے گولز کو ری سیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے کہ میں اس کے پیسٹی کہ مجھے باہر سے لانے کے بجائے مجھے اس پوزیشن پر اپرچنیٹی دی جائے اس نے پروف کرنا ہے اس نے جاب رول کو انہانس کروانا ہے اور سارے آپ کی ہیلپ کریں گے میں پہلے بتایا کہ آپ کو 360 ڈگری کے اوپر آپ کا ایک انیلیس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس ری سورس کی باڈی لینگویج اس کی سکلز اس کپیسٹی کی ہیں کہ رادر دین ٹو ہائر پرسن فرم آؤٹس سائیڈ لیٹس ٹرائی پرسن اچھا جی پارٹیز کون ایمپلائیر کی اسوسییشن ہے کوٹس این ٹربیونلز ہوتے ہیں آئی ایل او ای 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 یہ آٹھ پارٹیز انوال ہیں انڈرسٹر ریلیشن کے اندر کیسے ایمپلائیز اور ایمپلائیر کا تو ہم نے ڈسکس کر لی ہے گورنمنٹ کیسے انوال ہے اس کے اندر جیسے ابھی ہم نے کہا کہ مینیمم ویش گورنمنٹ نے روائز کی نا سٹیٹ انوال ہے اس کے اندر ٹریڈ یونین کا کیا رول ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا فریڈم آف اسوسی ایشن کہ اپنے گریویینس لے کے ورکر کے ایمپلائیر کے گریویینس لے کے ایمپلائیر تک جانا پھر ایمپلائیر کی اسوسی ایشن بنی ہوئی ہے جیسے پاکستان میں ایمپلائیر فیڈرشن آف پاکستان ہے وہ ایمپلائیر کے ایشوز لے کے گورنمنٹ تک جاتی ہے جس ایکزیکٹلی وہ ایمپلائیر اسوسی ایمپلائیر کوٹس ان تربیونیل تربیونیل ہیں جو وہ بیسیکلی جس کو ڈیٹیل میں کل دیکھیں گے اور ایچ آر موجود ہے ہر ایشن کے اندر در ایمپلائیر 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 اور سٹیٹ ایر کے حوالے سے ان کے کیا کیا رول ہیں جب بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایمپلائیر لیول کے اوپر آپ نے جو کنسرن جب آپ کسی کے ساتھ تیہ کرنے جاتے ہیں ایمپلائیر کے حوالے سے تو اس وقت آپ نے اپنی ڈسکشن کرنے ہیں اپنے پوائنٹ سٹیٹ میں مجھے اتنی سہلی چاہیے مجھے یہ بینیفیٹ چاہیے میں اس طرح سے اتنے بجے آنگا جو بھی ترمز بیٹر ایمپلائیمنٹ ترمز کنڈیشن تو اپٹین ایمپروڈ سٹیٹس فور دا ورکر این اور ہر ورک تو انکریز ایمپلیمنٹیشن آف دیموکریٹک میکنگ ایت ویریس لیولز کسی نے جوب چھوڑ کے جانی ہے تو آپ اس کو رائیڈ دیں اس نے ایک جنسا اس کے پاس آزادی ہے آپ اس کو بانڈیڈ لیبر کی طور پر نہیں فورس کے طور پر نہیں کریں گے اس کے پاس حق آپ نے دیا اس کو ایک مینے دو مینے تین مینے کا جو بھی ٹرمز ہیں نوٹس دیکھ جا سکتا ہے ایمپلائیر کیا جو رول ہے ایمپلائیر نے کریئیٹنگ ایمپلائی موٹیویشن موٹیویشن کے ڈیفرنٹ ٹول ہیں ان کو آپ ٹریننگ دیں انگیجمنٹ دیں ان کو جون سے آگئی اپرچنٹی دکھائیں گروت اپرچنٹی دیں ان کو جو کمیٹمنٹ کی ایمپلائی کے ساتھ اس کمیٹمنٹ کو پورا کرے ایمپلائیر اس کو کہا کہ کنفرمیشن اپنی کمپنی کی پولیس بتائے میری فیکٹی کا ٹائم آٹھ بجے سے پانچ بجے تک ہے تو مگر یہ کہ میں نو بجے آنا تو اس کو تم پہلے سے نوڈ کر لو شیرنگ ڈیسیئن میکنگ میکنگ کمپلائیز یعنی جو بھی کمپنی کا ہوتا ہے تو اس کو کوشش کریں امپلائیر کہ وہ میکسیم نیچ لے لیول تک میسیج کمیونی کیٹ ہو تاکہ وہ سارے بندے جو اس ادارے کا حصہ ہیں وہ ایکلی پارٹیسپیٹ کر سکیں اس کی آوٹپوڈ کے اندر اس کے پروفٹ کے اندر اس کے بزنیس کے اندر سٹیٹ کی کی کیا ذمہ داری ہے سٹیٹ نے پولیسی بنانی ہے وہ فسیلیٹی پروائیڈ کرنی ہے تاکہ جن سا امپلائیر اور امپلائیز اپنے اپنے پرابلم کو یہاں پہ آکے اڈریس کروا سکیں یہاں پہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے لیکن اس کو بلکل آسان طریقے سمجھ دیں کہ تھری اپروچ ہیں آپ نے مجھ بتانے میں اگلی سائٹ پہ جاتا مجھ بتانے آپ کو سب سے کمپلیکس کون سا لگ رہے سب سے ایزی کون سا لگ رہے سینٹر والا کمپلیکس لگ رہے ہے سر مجھ سر مجھ کمپلیکس لگ رہے اچھا یہ آپ کو ایزی لگ رہے اوکے اور اچھا موجود ہے امپلائی کے grievances union representative اور یہ مل کے سوٹ آٹ کرتے ہیں اب میں جاتا ہوں پچھلی سلائیڈ کے اوبر جب پہلی اپروچ ہے اس کندر کہتا ہے کہ IR is grounded in mutual cooperation individual treatment teamwork and shared goals union cooperate with management to manage any grievance it's a reactive IR strategy and seek direct negotiation with employees اس میں آپ employee کے ساتھ direct negotiate کرتے ہیں جیسے ابھی انہ نے بتایا کہ ان کے CEO کے ساتھ بڑا frequent session ہوتے ہیں تو اس کے اندر جا کے ان کے جو grievances ہیں وہ address ہو جاتے ہیں چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوں لیکن وہ satisfy ہو جاتے ہیں so this is trade union کے اور ان کے جو لمبے چوڑے ہیں معاملات وہ employer تک پہنچتے ہی نہیں ہیں وہ trade union blackmail کر کے تو اپنے benefits لینے کی کوشش کرتے اس کے اندر یہاں پہ direct approach ہے تیسری والی کے اندر وہ بھی reaction ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو marxism ہے نا وہ تو کہتا کہ labor control process سے آپ نے address کر نا ہے اس کے اندر اندر conflict کی بات کی جاتی ہے third party کو زیادہ value دی جاتی ہے اس کے اندر direct relationship ہے employee اور employer کی تو that's why unitary approach is the most appropriate approach to address IR issues clear ہے نہیں سمجھ آئی پوچھیں کیا سمجھ نہیں آئی کسی اور marxism جو میں marxism کے بارے بتایا وہ کہتا کہ employer اور employee وہ کہتا کہ employer employee کا حق کھا رہا ہے ٹھیک ہے کما کے employee دے رہا ہے worker دے رہا ہے اور employer جو انسا نا وہ benefit اٹھا رہا ہے تو وہ کہتا کہ یہ conflict ہے نا اس کو conflict کے resolutions ہیں اس کے ذریعے address کیا جائے through labor process labor control process کے حوالے سے وہ lengthy process ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ employer employee بیٹھ کے negotiate کر کے آپ اس میں terms دیا کر لیں وہ کہتا ٹھیک اس کو lengthy کرو اس state کو involve کرو اس state بیج میں شامل ہو strikes ہوں یہ strikes کو promote کرتا ہے strikes ہوں لوگ باہر نکلیں state بیج میں شامل ہو اور درمیان middle role play کر اس issue کو address کیا جائے تو جب اس طرح کی situation ہوگی تو بات خراب ہوگی damage ہوگی اور delays آئیں گے آپ کے output کے اندر اس میں بھی delay ہے اس میں بھی delay ہے یہ simple and straight solution ہے problem raised ہوا جو decision maker ہے اس نے اس کو بتھایا سامنے بتاؤ بھئی کیا تمہارے problem ہے win win situation create ہوئی problem solve challenges کیا ہیں جی ہمارے challenges waste structure کے والے جو بھی ہم نے discuss ki ہیں وہ سارے challenges جو بھی ہم نے discuss ki ہیں waste structure ہمارا challenge unhealthy working condition workplace کے اوپر unhealthy conditions کیا ہوتی ہیں factories act 1934 کے اندر یہ کہا گیا ہے آپ کی workplace کیسی ہونے چاہیئے آپ اس کمرے میں بیٹھے lecture لے رہے ہیں یہاں پہ air condition لگا ہے محول بڑا جنسہ comfortable جس میں آپ بیٹھ کے آرام سے بات سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں comfortably اس کو اس طریقے سے وہ کہتا workplace environment safe اور healthy ہونا چاہیئے وہاں پہ double exit ہونا چاہیئے تاکہ اگر کسی قسم کی کوئی emergency ہو تو لوگ secondary exit use کر کے باہر نکل سکیں fire fighting arrangements ہونے چاہیئے ٹھیک ہے وہاں پہ جو جو پیسج ملنے چاہیئے تو وہ کہتا ہے کہ workplace کو آپ جو environment ہے وہ بڑا ہی supportive چاہیئے ساف ستھرا neat and clean toilets proper ہونے چاہیئے drinking water facility ہونے چاہیئے ٹھیک ہے وہاں پہ گلاس موجود ہونے چاہیئے تو وہ پورے کا پورے چپٹر ہے health and safety کا جو workplace ہے وہ healthy اور safe ہونے چاہیئے جو کہ ہمارے ہاں بہت سارے اداروں کے اندر گیپ ہے بہت بڑا lack of human relation skills on the part of supervisors and managers یہ بھی ہم ہمارے اداروں کے اندر موجود ہے کوئی بندہ موجود ہی نہیں کہ ان کی problems کو سون سکے اور ڈریس کر سکے termination firing جیسے ہے desire of workers for higher bonuses wages or daily loungces workers کی demands بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کو ڈریس کرنے کے لیے win win situation create میں بڑا challenge face کرنا پڑتا ی آر کو desire of employers to pay as little facilities employees ویل فیسلیٹیز دور دور کی بات ہے ایو بی سوشل سکیورٹی کے بینیفیٹ ہی نہیں دیا جاتے انٹر یونین رائیولز جو یونین اگر کسی جگہ پہ موجود ہے تو وہ پاکستان کے جیسے گلوبلی یونین کا کونسپٹ یہ ہے کہ وہ پروڈکٹی ہوتی ہے آوٹ پہ اس کی آوٹ پوٹ ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے رہی دین کہ وہ انکریز کرے یہ سمجھ جیسے جنرل اکنومک انڈ پولیٹیکل انوارنمنٹ سچ از رائزنگ پریسی ان سٹرائکس ابھی جیسے اس فکر سیچویشن چل رہی ہے پریسی انکریز کرتی جا رہی ہیں سٹرائکس ہو رہی ہیں لوگ باہر نکل رہے ہیں لوگوں کو جن سا روز گار کے حوالے سے چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں تو اداروں کے اندر لوگ کو ریٹین کرنا اس چیلنجنگ انوارمنٹ کے اندر یہ سب سے بڑا چیلنج ہے جو جو کوڈ آف ڈسپلن کرنا اندرسٹینڈنگ کے حوالے سے جو آئی آر نے کوڈ ڈسپلن اس کو کیسے انڈرسٹین کرنا ہے کیسے ایمپلیمنٹ کرنا ہے اس میں یہی کرنا ہے کہ پرموٹنگ کوپریشن بیٹوین ریپریزنٹیٹیف آف مینجمنٹ اند ورکرز مینٹین ہارمونیس ریلیشنشپ اینڈ پرموٹ انڈسٹریل پیس آڈر وہی آپس میں میٹل ہو گیا ہے تو گریوینس اڈریس کرنے کے لیے درمیاد میں میٹل مین ایچ آر کا رول ہونا چاہیے کہ وہ کام سٹاپ نہ دے آئی 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 ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر کسی گریوی آیا تو فوری طور پر لیبر ڈپارمنٹ کا ڈور نوک کر دے گا اب اس کی انرجی اس کا ٹائم اس کے پیسے اپنے کیس لڑنے پہ لگیں گے ادارے کا بھی سیم پروسیجر اڈاپٹ ہوگا اور نقصان دونوں کا اور ہوگا تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ بیٹ کے ون ون سیچیشن کریئیٹ کریں لیٹیگیشن میں نہ جائے دونوں انٹ سے ابجیکٹی اپنی اپنی آوٹپٹ سلو کر دیتے ہیں تو get extra بینیفیٹ اپنی اپنی کام کریں گے تو اوور ٹائم لگائیں گے پیسے ملیں گے اس لیے دن کے ٹائم پر کام سلو کر دیا جاتے ہیں اس کو کنٹرول کرنا نو ڈیلیبری ڈیمیج شوڈ بی کار پلانٹ پوپرٹی ایمپلائی جو ہے وہ ڈیمیج نہ کریں کسی چیز کو ایکشن that disturb cordial relationships should be avoided کوئی بھی ایسے ایکشن جو سے دیسربانس پیدا اور relationship کے اندر اس کو وائید کیا جائے اند ڈیز 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 گریمی سنڈنگ ہے بینتل revolution ایمپلائی رائٹس پروٹیکشن ہے کانٹریکٹ انٹرپٹیشن ہے بوسٹنگ موریال کولیکٹیو بارگیننگ انکریزنگ پروڈیکٹیویٹی آئی آر کے یہ core objectives ہیں جن کو اس نے organization کی فیور میں اور ایمپلائی کی فیور کے اندر balance out کر لیں